اسلام علیکم جیس سارا نافیشل میں خوش آمدید کہتا ہوں اور آج بات کرنی ہے شیر افضل مروت پہ کیا شیر افضل مروت اسٹیبلشمنٹ کے آدمی ہے اور اسٹیبلشمنٹ کے کہنے اس پر پی ٹی آئی کے اندر ایک نفاق پیدا کر رہے ہیں آج انہوں نے اعلان کر دیا کہ لیڈرشپ کے خلاف وہ باہر نکلیں گے اور اس کے کچھے چھٹھے کھولیں گے اور وہ بتائیں گے کہ یہ لیڈرشپ کس طرح عمران خان کو نقصان پچھا رہی ہے تو کیا واقعی وہ اسٹیبلشمنٹ کے آدمی ہے یا وہ روایت شکن آدمی ہے اور پی ٹی آئی کی قیادت جو مسئلہ تو کا شکار ہے ان کے خلاف اعلان جنگ بلند کر رہے ہیں ان کا آج جو بیان آیا ہے اس میں انہوں نے صاف کہا ہے کہ جی میری ٹانگیں کھیچی جاری ہیں مجھے عمران خان سے نہیں ملنے دیا گیا میں پی ایسی کا چیئرمن مجھے بنانے کا اعلان عمران خان نے کیا لیکن قیادت نے اس کو نہیں ہونے دیا اور انہوں نے شیخ وقاس کو نامزد کر دیا آج انہوں نے پی ٹی آئی کی جو موجودہ قیادت ہے اس کے خلاف اعلان جنگ کر دیا ہے میں نے آج کے وی لاغ میں آپ سے بات کرنی ہے کہ ایکچولی شیر افضل مروت واقعی کیا اسٹیبلشمنٹ کے آدمی ہے یا اسٹیبلشمنٹ کے آدمی جو لیڈرشپ میں بیٹھے ہیں وہ مروت کے خلاف یہ سارا کچھ کر رہے ہیں آپ یہ پتہ ہوگا کہ جب نو مئی کا واقعہ ہوا تو اس کے بعد پی ٹی آئی کی ہے بڑی لیڈرشپ گرفتار ہو گئی ہے مفرور ہو گئی ہے غائب ہو گئی اور پی ٹی آئی میں لیڈرشپ کا فقدان ہو گیا پی ٹی آئی کے ورکرز پی ٹی آئی کے چانے والے خوف کا شکار ہو گئے ایسے میں اچانک انٹری ہوئی شیر افضل مروت کی اور ان کا سٹائل ان کا کاو بوائی سٹائل نے سب کو اپنی طرح متوجہ کیا پھر ایک پروگرام میں انہوں نے اپنے ساتھی پارٹسپنٹ کو مارا بھی پیٹا بھی وہ وائرل ہو گئی وڑی ویڈیو اس کے بعد جب انہوں نے ایک انٹریو دیا تو اس میں انہوں نے کہا کہ پروگرام پروگرام تو وڑ گیا اب ہمیں میلے ٹھیلے کے پسند کرنے والے لوگ ہمیں ذرا اس طرح کے آدمی پسند آتے ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ سلطان رائی پاکستان کے سب سے کامیاب ہی رو تھے سب سے زیادہ فلمیں کی وہ کہتے تھے ہوئے جیل رہا ہوئے تھانے دارا تو ہمیں تھنڈ پڑتی تھی کہ اللہ جی کوئی تو ہے نا جو ان کو للکارنے والا ہے نہ وہ خوبصورت تھے نہ ان کا کوئی سٹائل تھا لیکن وہ کامیاب ہی رو بنے کیونکہ ہمیں عادت ہے ہیروشپ کی کہ ہمارا ہی رو دبانگو بہادر ہو انڈیا میں جیسے امیتہ بچن اگدم انگری ینگ مین کے طور پر آئے اور پھر اس کے بعد وہ چھاگے کیونکہ ان کا سٹائل جو تھا غسیلہ اور بدلن لینا اور بڑک مارنا کسی دور میں ہمارے مزر شاہ کی بڑک بڑی مشہور تھی ہوئے میں ٹبر کھا جائے ڈکار نہ مارا تو مروت صاحب کا بھی سٹائل ان سے ملتا جلتا تھا آپ کو یاد ہوگا پارلیمنٹ میں جیسے وہ سگرٹ پی کے پھر رہے تھے تو ایسا لگ رہا تھا کہ وہ پارلیمنٹ میں نہیں بلکہ وہ گوال منڈی کی سیر کر رہے ہیں اب یہ جو تازہ بیان آیا تو میں نے ذرا تھوڑی چیزوں کا پتہ کیا کہ انہیں عمران خان سے کیوں نہیں ملنے دیا گیا تو مجھے ذرا معلوم ہوا کہ بہت سارے لوگوں کو آج نہیں ملنے دیا گیا اور اس میں علی محمد جان صاحب بھی شامل تھے باقی لوگ بھی تھے یہ ہو گیا پھر انہوں نے اصل میں جو دو تین چیزیں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ان کا یہ جو دبنگ اسٹائل تھا یہ ان کی پوری لائف کے اوپر چھایا ہوئے پی ٹی آئی کی جو لیڈرشپ تھی وہ ان سے ذرا بچنا شروع ہو گئی تھی کیونکہ اطلاعات یہ ہیں کہ اجلاس کے اندر بھی وہ اسی لحظے میں بات کرتے تھے گوھر عیوب ہوں گوھر خان ہوں شبلی فراز ہوں حماد ازہر ہوں یا یہ اس طرح کے جو لوگ تھے وہ ان کو آوائیڈ کر رہے تھے کیونکہ وہ اجلاس میں ان کے ساتھ ڈائریکٹ اسی انداز میں بات کرتے تھے تو وہ ان سے بچنا شروع ہو گئے پھر ان کے کچھ بیانات نے بڑی پرابلمز پی ٹی آئی کے لیے کریئٹ کی مثال کے طور پر جب سعودی عرب کا وفد یہاں آیا تو انہوں نے جو بیان دیا اس سے پی ٹی آئی کے لیے بڑی مشکلات کھڑی ہوئی اطلاعات یہ ہیں کہ سعودی صفیر نے ان کے بیان کو پارٹی کی پارٹی لائن قرار دیتے ہوئے آگے تک پچھایا اور سعودی عرب اور شاہ کے درمیان شاہ محمد بن سلمان اور عمران خان کے درمیان پہلے ہی کوشش کی جاری تھی کہ گیپ بنے اس سے بہت فرق پڑا تو پی ٹی آئی کو بہت پرابلمز کا سامنا کرنا پڑا ان کے اس بیان سے پھر اور بھی بہت سارے لیڈرشپ کے خلاف جو بیانات کے مجھے کوئی قتل کرنا چاہتے ہیں سینٹرل اگزیکٹیو کمیٹی کے کچھ لوگ ہیں اس طرح کے بیانات کر دیئے اب پی ٹی آئی کا مقابلہ ہے دنیا کی سب سے مضبوط اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اور اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ عمران خان کے جو گرد لوگ ہیں وہ کہیں نہ کہیں انہیں رپورٹ بھی کرتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ کنفیوزن جو ہے باہر وہ بہت بڑھتی جا رہی تھی یہ بھی اسٹیبلشمنٹ کی کامیابی ہے کہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ میں ایک دوسرے پیعتماد کا فقدان بڑھتا گیا اور اب وہ بیچ چراہے میں یہ سب کچھ جو ہے پھوٹ کے سامنے آ گیا تو جو قیادت کو مل کر عمران خان کے لیے کچھ کرنا تھا اب وہ آپس میں نفاق اور ایک دوسرے کے خلاف بیانات اور ایک دوسرے کو لیڈ ڈاؤن کرنے کے عمل میں شکل شامل ہو گئے پی اے سی کی چیئرمنشپ کے لیے عمران خان نے ایک سیاسی جمع کمیٹی بنائی ہوئی ہے جس میں کچھ چودہ پندرہ لوگ ہیں جس میں گوہر صاحب ہیں میں نے نام بتایا عمر ہیں پھر اس کے بعد اسلام اقبال ہیں پھر حماد اذر ہیں پھر پرویز الائی کے سابزادے چودہ پندرہ لوگ ہیں جو فیصلہ کرتے ہیں ان کا ایک اجلاس ہوا بہت طویل اجلاس ہوا جس میں انہوں نے ساری صورتحال پر غور کیا اور ان کا یہ کہنا تھا کہ شیر افضل اگر پی اے سی کے چیئرمن بنتے ہیں تو ہمارے لیے مسائل زیادہ کھڑے ہوں گے کیونکہ وہ جذباتی طور پر اتنے بیلنس نہیں ہیں یہاں پہ ضرورت ہے کیسے آدمی کی ہے جو قانون آئین کو سمجھتے ہوئے تحمل کے ساتھ معاملات کو آگے لے کے چلے انہوں نے ریکمنٹ کیا کیونکہ عمران خان نے اس کمیٹی کو اختیارات دیئے اور انہوں نے ان کو چینج کر دیا اب جو صورتحال ہے اس میں وہ شیر افضل صاحب جو ہیں کھل کے پارٹی کے سامنے آگئے ہیں اب ان کے آنے سے دو چیزیں ہیں کیا وہ اسٹیبلشمنٹ کی جنگ کھیل کھیل رہے ہیں اور پی ٹی آئی کو تقسیم در تقسیم کا شکار کرنا چاہتے ہیں تو وہ کیا اسٹیبلشمنٹ کے ایجنٹ ہیں دوسری بات یہ ہے کہ کیا اسٹیبلشمنٹ کے ایجنٹ لیڈرشپ پر کیسے آدمی کو برداشت نہیں کر پا رہی جو دبنگ ہے اور جو عمران خان کی محبت میں بہت کھل کے بولتا ہے یہ ایک ایسے دو سوال ہے جس کا جواب جانا بہت ضروری ہے تو آنے والے دنوں میں آپ یہ دیکھئے گا پی ٹی آئی کی قیادت میں جو بہت ساری ایسے باتیں جو ابھی تک آم آدمی تک نہیں پہنچی وہ سامنے آنا شروع ہو جائیں گی شیر افضل مروت کھل کے پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کے سامنے کھڑے ہوں گے جبکہ پی ٹی آئی کی جو سنجیدہ قیادت ہے ان کی اب بھی یہ کوشش ہے کہ اس معاملے کو ایمی کیبلی حل کر لیا جائے شیر افضل مروت کو کسی ترہا تھنڈا کر دیا جائے ان کی زبان بندی کر دی جائے آج عمران خان سے ملاقات اگر ہوتی تو ہو سکتا ہے عمران خان انہیں کوئی ایڈوائز کر دیتے لیکن سمہا انہیں ملنے نہیں دیا گیا اب کس نے نہیں ملنے دیا گیا کیونکہ جو لسٹ جاتی ہے ملنے والوں کی اس کی اپروول اوپر سے آتی ہے ایسا نہیں ہوتا کہ وہ خود کوئی فیصلہ کر لیں تو عمران خان سے ایسے لوگ بھی ملیں جن کا جیسے ان کے نیازی ہیں جن کو آج ملاقات کی ہے جو پی ٹی آئی کے چیف آرگنائزر تھے تو انہوں نے بھی آج ملاقات کی گو عمران خان ان سے ناراض ہیں انہوں نے پریس کانفرنس کی تھی لیکن انہیں ملنا پڑا کیونکہ کچھ کا قانونی معاملات اس طرح کے تھے جس کو بھی پھیلائے گیا کہ عمران نے سب کچھ ان کے حوالے کر دیا ہے سیف اللہ نیازی کے تو یہ کنفیوجن در کنفیوجن پھیلائی جاری ہے تا کہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ جو ہے اس میں ایک دوسرے پیعتماد کا اتنا فقدان ہو جائے کہ وہ ایک دوسرے سے مل کے کوئی کام نہ کر سکے شیئر افضل مروت کا امتحان یہ ہے کہ اگر وہ عمران خان اور پی ٹی آئی سے مخلص ہیں تو اس وقت ایسا کچھ نہ کریں جس سے پی ٹی آئی کو نقصان پہنچیں دوسری جانے جو پی ٹی آئی کی لیڈرشپ ہے یہ ان کا بھی امتحان ہے کہ شیئر افضل مروت کے جو گریوینسز ہیں ان کو دور کیا جائے ان کو سمجھایا جائے اور اگر دونوں ہی قیادت پارٹی سے مخلص ہیں تو یہ معاملہ ایسے کر کے حل ہو سکتا ہے ورنہ آنے والے دنوں میں آپ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ میں جوتیوں میں دال بٹتا وہ دیکھیں گے جو کسی طرح بھی عمران خان کے کاز یا عمران خان کا جو مقصد ہے اس کے لیے فائدے مند نہیں ہوگی کیونکہ آنے والی دنوں میں نو مئی کے بعد ایک بڑی جنگ جو ہے وہ شروع ہونے جاری ہے اور اس میں اگر شیر افضل مروت دوسرے انڈ پہ کھڑے ہوئے تو یقیناً پی ٹی آئی کو نقصان ہوگا اگلے بی لاغ میں میں آپ سے بات کروں گا کہ کیا شیر افضل مروت واپسی کا سفر اختیار کریں گے یا پلکل ہی پی ٹی آئی چھوڑ دیں گے بڑا دلچسپ سوال ہوگا اپنا شاہ لکھی کا اسلام علیکم